جمہو کشمیر کے شوپیاں فائرنگ ماملے میں میجر عادتے پر کاروائی پر سپریم کورٹ کی فلال روک لگا دی گئی ہے سپریم کورٹ نے کیندر اور جمہو سرکار سے جواب مانگا ہے میجر عادتے کے پتا نے سپریم کورٹ میں کشمیر پولس کی ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کی تھی میجر عادتے کے پتا نے کہا تھا کہ شوپیاں میں فائرنگ کے وقت وہ ڈیوٹی کر رہے تھے آج سپریم کورٹ نے بیجر عادتیا کے فادر کی جو پیٹیشن ہم نے فائل کری تھی سپریم کورٹ کے سامنے اس پیٹیشن کے اوپر اس پیٹیشن پہ نوٹس ایشو کرتے ہوئے جین کے گورنمنٹ اور یونین آف انڈیا کو نوٹس ایشو کیا ہے جین کے گورنمنٹ اور یونین آف انڈیا کو یہ کہا ہے کہ دو ہفتے میں اپنا ریسپونس دیں اور اپنا سٹینڈ کلیر کریں ایڈیشنلی کورٹ نے یہ ریکویسٹ کری اٹرنی جنرل آف انڈیا کو کہ ہم ایک پیٹیشن کی کاپی اٹرنی جنرل آف انڈیا کی آفیس میں سرف کریں گے اور اٹرنی جنرل یونین گورنمنٹ کا سٹینڈ دو ہفتے میں کورٹ کے سامنے کلیر کریں گے کورٹ نے ہماری جو سٹے کی پریئر تھی اس پہ بھی کورٹ کا یہ ڈیریکشن ہے کہ اس ایف آئی آر کے پرسوینس میں میجر آدیتیا کے اوپر کوئی بھی کوئرسیو ایکشن نہیں لیا جائے گا تو ہماری پیٹیشن کو کورٹ نے کاغنیزنس میں لیا ہے کورٹ پر نوٹس ایشیو کرتے ہوئے انٹرن پروٹیکشن دیتے ہوئے سرکاروں کو جواب دینے کے لئے کہا ہے اور دو ہفتے بعد اب اس میٹر کی آگے سنوائی محش گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محش گپتہ یہ اس وقت ہی بحث کئی نہ کئی شروع ہو گئی تھی جب راج سرگار کی طرف سے ایف آئی آر دائر کی گئی تھی کہ پتھر بازوں کے یومن رائٹس ہیں لیکن کیا آرمی کا یومن رائٹس نہیں ہے اور یہ کس طریقے کا ٹرنڈ ہے تو سپریم کورٹ نے فیلال اس پر انتری مروک لگا دی ہے کوئی خاص کیمنٹ جو اس پہ کیا گیا ہو اور کیا کچھ ہوا دیکھئے یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ فوج کے خلاف فوج کے عدھکاریوں کے خلاف سینکوں کے خلاف اکثر جو ہیں ایف آئی آر درج ہوتی رہتی ہیں اور منی پور میں جو کو لے کر تو سپریم کورٹ نے تک کہا تھا کہ وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بقاعدہ اس کی جانچ کی جائے اور سینک کے جو وہاں پر عدھکاری ہیں یا سینک وہاں پر مثل ہیں تو ایف آئی آر درج ہوتی رہتی ہے لیکن یہ معاملہ ان سب سے الگ ہے یہ اپنے آپ میں ایک الگ ہے جس میں بقاعدہ سپریم کورٹ نے کینسرکار کو نوٹس جاری کیا ہے اس میں جو وکیل تھے اس میں میجر ردیت کے پتا کے جو وکیل تھے ان کو آرگو تک نہیں کرنا پڑا کورٹ نے جیسے معاملہ شروع ہوا کورٹ نے ترند آرڈر لکھوانا شروع کر دیا جس کے اندر کہا کہ نوٹس ایشو اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ بے شک سے جو ہے پہلے پچھلے ماہ کئی دیشوں میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر انکاؤنٹر ہوتا ہے کہیں جاتی نہ کر دے لیکن اس معاملے میں بینہ کوئی بحث کیے پہلے سے ہی ججز پڑھ کے آئے ہوئے تھے میڈیا میں معاملہ کافی چل رہا ہے ججز بھی جو تین ججز بیٹھے تھے جس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے انہوں نے اس معاملے کو پہلے سے دیکھا ہوا تھا سمجھا ہوا تھا کہ اس میں وکیلوں کو کوئی دلیل نہیں دینی پڑی کوئی بحث نہیں کرنی پڑی اور کورٹ نے پرمہ بحثی ایک چیز کی اور تھوڑا سا اور کلیرٹی چاہیں گے یہ صرف میجر عدیتے پر جو ایف ای آر درج کی گئی تھی صرف وہی معاملہ ہے اسی پر انتری مروک لگائی گئی ہے کیونکہ صرف میجر عدیتے پر نہیں تھے کل ملا کر کے دس ایسے جوان تھے جن پر ایف ای آر تھی یا وہ بھی اس کے ایمیٹ میں ہیں دیکھیں یہاں پر تو میجر عدیتے بھی نہیں آیا ہے ان کے پتائیں ہیں ان کے پتائیں ہیں اپنے بیٹے کے بیہاف پہ کیونکہ کرنیل کیس کے اندر جو ہے پیڈیت پکشی جو ہے کوٹ کے اندر آ سکتا ہے تو کیونکہ لیکن اس کے اندر جب کہا گیا کہ میجر عدیتے کے خلاف کوئی نکار آتما کاروائی نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ایف ای آر ہے اس ایف ای آر پہ کوئی آگے فردر ایکشن نہ ہو اس فردر ایکشن کے اندر چاہے وہاں پہ دس لوگ شامیل ہیں چاہے وہ بیس لوگ شامیل ہیں چاہے وہ سرکار کچھ بھی کسی اور کو شامیل کرنا چاہے وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اب جو بھی ہوگا وہ سب سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگا سپریم کورٹ کے اندر راجع سرکار